سلام پاکستان اس بلجن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے 44 کے ناظرین کو بھی کہیں گے خوش شامدید میں ہوں فروا وحید اور میں ہوں بزر موظم ناظرین 24 نیوز کی نسیریا تو آپ یوٹیوب کو بھی دیکھ سکتے ہیں youtube.com.s24news.hd بلیٹرن کا بقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے کو بتائیں الیکشنر کمیشنر نے مسلم نیوز کی نائب صدر مریم نواز کی پارٹی عوضے سے ناہالی سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے مریم نواز کو پارٹی کے عہدے کے لئے اہل قرار دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشنر نے مریم نواز کے خلاف پاکستان تحرک انصاف کی درخواست مصطرد کر دی ہے اور گزشتہ روز الیکشن کمیشنر نے مریم نواز کی پارٹی عہدے سے ناہلی کے لیے دائر درخواست پر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جو سنا دیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ نائب صدر کا عہدہ غیر فال اور اختیارات کے بغیر ہے اس لیے مریم نواز کو اس عہدے پر بحال رکھا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ مریم نواز جہاں پر اس بات کی خوشی منا رہی ہے مسارت موقع ہے نونلی کے لیے کہ وہ بحال ہیں وہیں پر یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ وہ پارٹی ٹکٹ سے لے کر کوئی بھی پارٹی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہیں تو ان کا عہدہ جو ہے وہ اعزازی ہے مریم نواز یہ عہدہ رکھ سکتی ہیں لیکن وہ کوئی بھی پارٹی فیصلہ نہیں کر سکتی ہیں الیکشن کمیشنر نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی پارٹی عہدے سے متعلق جو ناہلی کے لیے درخواست دار کی تھی پاکستان دریقے انصاف کی جانب سے اسے مسترد کر دیا ہے اور انہیں اہل قرار دے دیا گیا ہے پشاور کے تعلیمی اداروں میں تعلیبات کے لیے اب آیا بڑی چادر لازمی قرار دینے سے متعلق نوٹفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے ڈریسٹک ایڈوکیشن آفیس اور فیمیل کی طرف سے نیا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اب آیا لازمی قرار دینے سے متعلق خبر 24 نیوز نے سب سے پہلے نشر کی تھی جس پر وزیر علام محمود خان نے نوٹس لے کر اسے واپس لینے کی ہدایت بھی کر دی تھی تو اہم خبر ہے اب یہ فیصلہ جو ہے واپس لے لیا گیا ہے نوٹفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے اب آیا یا پھر بڑی چادر جو ہے برکہ پہننا لازمی قرار نہیں دیا گیا ہے یہ اب آیا یا پھر بڑی چادر لازمی قرار دینے سے متعلق نوٹفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے بات کریں کہ خیبر پختنخواہ میں پولیو کے دو نئے کیسز سامنے آ گئے ہیں پولیو کیسز سرائن اورنگ زلال لکی مربط اور ترغر سے ریپورٹ ہوئے ہیں روان سال کے دوران خیبر پختنخواہ میں پولیو سے متاثرین کی تعداد 38 ہو گئی ہے پولیو وائرس تھمنے کا نام نہیں دے رہا ہے پاکستان میں یہ وائرس اب بھی موجود ہے جبکہ باقی دنیا میں اس کو ختم کر دیا گیا ہے خیبر پختنخواہ کی بات کی جائے تو یہاں پر مزید دو نئے کیسز منظر عام پر آ گئے ہیں پولیو کیسز سرائے نورنگ زلال لکی مربط اور ترغر سے ریپورٹ ہوئے ہیں روان سال کے دوران خیبر پختنخواہ میں پولیو سے متاثرین کی تعداد 38 ہو چکی ہے اور آپ کو یہاں پر اہم خبر دیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی سمات کرنے والا سپریم کورٹ کا سات رکنی لارجر بینچ تحلیل ہو چکا ہے جسٹس عمر اطاب اندیال کا کہنا ہے کہ نئے بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ چیف جسٹس کو بھیج دیتے ہیں کچھ ججز بینچ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے بات کریں گے امانت گشکوری سے امانت گشکوری بینچ تحلیل ہو چکا ہے کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل منیر ملک جسٹس عزار تارے کو جسٹس عجاز علیہ السن پر یہ اطرال اٹھایا تھا کہ وہ بینچ کا حصہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ انہوں نے آگے جا کے چیف جسٹس بننا ہے تو ان کو براہ راست فائدہ پہنچ رہا ہے جس کے باعث ان دو ججز کو جو ہے بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے عدالت میں کیف کی سمات جو ہے وہ اس میں وقفہ ہو گیا تھا گیارہ بجے اور گیارہ بجے کے بعد عدالت جو ججز ہیں انہوں نے آپس میں مچھڑا کیا اور واپس آہ کے عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ بینچ جو ہے تحلیل کیا جاتا ہے جسٹس تارک مصود جو کہ جن پر اعتراض اٹھایا گیا تھا انہوں نے یہ عدالت میں آ کر کہا ہے کہ ہم نے جو حلب اٹھایا تھا اس کا ہم نے پاتھ رکھنا ہے جسٹس عجاز علیہ السن جن پر اعتراض اٹھایا گیا تھا جن منیر ملک جانتے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری سادھی جج ہمارے جو کہ جسٹس سادھی فائدی تھا ہیں وہ ہمارے لئے قابل اعترام ہیں تاہم ان کی جانتے سے ہم پر اعتراض اٹھانا جو ہے یہ اپنے چھیک ہے ہمارے اس سے پہلے جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ اعتراض اٹھایا گیا ہے جس پر جسٹس عمرتاب اندیال نے کلیر بھی کر دیا کہ جس نے بھی چیف جسٹس بننا ہے اس میں بہت ٹائم ہے اس کا اس کیسے کو تعلق نہیں ہے ذمہ داری نبھا رہے ہیں اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ دو جسٹس نے معذرت کر لی ہے تو کوئی بنیاد بتائی انہوں نے کوئی وجہ بتائی کہ انہوں نے معذرت کیوں کی ہے کیا یہ اس بات کے بعد کی گئی ہے معذرت جسٹ عمرتاب اندیال نے تو یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ بینچ کی حصہ ہیں ججز یہ جو ہیں یہ کسی کی سائٹ لینے والے نہیں ہیں یہ مخندات ججز ہیں اور جسٹ عمرتاب اندیال نے یہ واضح کیا تھا کہ یہی ججز جو ہیں وہ بینچ کا حصہ ہوں گے تام ذرائع کے مطابق جب چیس میں وقفہ ہوا تو ججز نے آپس میں مشاورت کی اور جسٹ عظیٰ علیات جنہوں نے یہ کہا کہ وہ حصہ نہیں بنیں گے کیونکہ جسٹ عدی سائدیسہ نے ان پر اعتراض کیا ہے اور وہ منیر بلک جو کے وقیر ہیں جسٹ عظی سائدیسہ کے انہوں نے عدالت میں یہ کہا ہے کہ ان کو دو ججز پر اعتراض ہے اور ان کو حصہ نہیں ہونا چاہیے جس پہ جسٹ عرضی سائدیسہ نے یہ پھیستہ کیا کہ وہ بینچ کا حصہ نہیں رہیں گے اور وہ کیس جو ہے نہیں سنیں گے اور جب بینچ واپس آیا تو جیسر عمرتہ بندیال نے یہ آ کر بتایا ہے عدالت کو کہ ہمارے جو معزز ججز صاحبان ہیں جن میں جیسر جازو لیکن اور جیسر ستار ساری وہ جو ہے مزید پینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے جیسر عمرتہ بندیال جو ہے انہوں نے تو واضح کر دیا تھا کہ یہ پینچز ججز کا حصہ ہوں گے تام جو ججز ہیں انہوں نے یہ ذاتی طور پر یہ فیضہ کیا ہے وہ پینچ کا حصہ نہیں بن گیا کیونکہ ان پر اتراز اٹھایا گیا ہے اور عدالت میں آ کر منیر ملک جو کے وکیل ہیں جیسر قاضی صاحبان ہیں انہوں نے اتراز کیا ہے کہ یہ کیس جو ہے جسر جسر کو نہیں سننا چاہیے جو ججز اس میں شامل تھے جو ججز نے ذاتی طور پر اتراز کیا ہے جسر عمرتہ بندیال کو قائل کیا ہے کہ وہ آپ اس کا مزید جسر نہیں بنیں گے جس کے بعد آ کر جیسر عمرتہ بندیال نے عدالت میں آ کر یہ بتایا ہے کہ جیسر عجاز الہسن اور جیسر صدار تارک بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے جس کے باعث یہ بینچ تحلیل کیا جاتا ہے اور جیسر پاکستان کو یہ معاملہ دوبارہ بڑھایا جاتا ہے جیسر پاکستان اب دوبارہ نئے بینچ کی تشدیل کا حقوق دیں گے بہت شکریہ آمانت اور ایک اور افسوس نہ قبرہ کو دے پھول نگر میں لڑکی کو اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کرنے والے ملزم پکڑے نہ جا سکے والدہ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکرے کھانے لگی ہیں جو کوئی انتہائی افسوس نہ کہ یہ واقعہ رشید عبیبی کا کہنا ہے کہ دس مارچ کو بااثر ملزموں نے اس کی بیٹی کو اغواہ کیا اور اپنے فارم ہاؤس پر لے جا کر اجتماعی زیادتی کے بعد اس کو قتل کر دیا ملزم بااثر ہیں کاروائی رکوانے کے لیے قتل کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور پولیس علاقے کی ساتھ نہیں دے رہی ہے مظلوم خاندان نے وزیر اعظم چیف جاسس اور وزیراعلا پنجاب سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل کر دی ہے چار گنڈیاں نے میری تینوں گواہ کیتا پھر انہاں مار دیتا پھر انہاں جاستی کار کر کے مارے ہیں پھر سانو آ پانکے آکھیں بھی چوکتے لائے ہو بے پردنو اسی جا کے کپڑے پائے نہیں سانو نے آکھیں بھی دکانتے آو میں دکانتے گئی ہیں مرتے میں نو لائگا نے آو گیا تھے انہوں اتھے موقع بخانے ہیں او تھے میں نو لیا کے انہاں بند کار دیتا ہے آپ دے فارم دے میری کوئی گالا نہیں سوندہ نہ کوئی تھانے سوندہ ہے نہ کوئی پتو سوندہ ہے میں نو اے بھی میں نو نصاف دے رہے ہیں میرے ناں بڑی جاستی کی دی میری تینوں مارے میری تین بڑی چونے سے دیتی چوار میری تین سے ایک بکا سے ایک راندل شاہ دے ایک گاہ تکیر ایک گاہ جبید چار گنگانے میں متاثرہ خاتون کا کیا کہنا ہے آپ نے دیکھا انصاف کی دوہائیاں بچی تھی اور جس کے ساتھ زیادت کی گئی اور اس کو قتل کر دیا گیا جس کے بعد باسر خاندان ہے جس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر رہی پولیس اور علاقے کی اس وقت خاموش تماشائی بنی ہے اور یہ خاتون دربدر کی ٹھوکریں کھاتی خوئی 24 نیوز کے دفتر پہنچ گئی اور انتہائی افسوسنا یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کو دیکھنا ہوگا عالی حکام کو دیکھنا ہوگا پولیس کو دیکھنا ہوگا اور وزیرہ پنجاب سے بھی اس خاتون نے اپیل کی ہے کہ اس کو انصاف جلایا جائے خود اللہ کانا کے بی بی آصفہ بھٹو ڈینٹل کالیج کے آسٹل میں ہندو لڑکی کی ہلاکت کی تحقیقات ابھی جاری ہیں تحقیقات خصوصی طور پر تشکیل لیگری کمیٹی کر رہی ہے نمرتہ کماری کی لاش اس کے کمرے سے برامت ہوئی تھی اس معاملے پر بینظیر بھٹو یونیورسٹی کی وائس چانسلر ڈاکٹر انیلا عطا رحمان کا کہنا ہے کہ نمرتہ کماری نے خودکشی کی نمرتہ کے گلے میں کپڑا مضبوطی سے بندھا ہوا تھا ڈاکٹر انیلا عطا رحمان نے کہا کہ واقعی تحقیقات میں تمام تر پہلووں پر نظر رکھے ہوئے ہیں آئے وقوع پر گئی تھی وہاں پر دیکھا تو کرسی الٹی پڑی تھی اور بچیاں جو تھیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جب دو بجے آئے تو دروازہ بند تھا اور اس کو انہوں نے پھر چوکیدار کو کہا اور اس نے توڑا ہے دروازہ کنڈی کو توڑ کے جب یہ اندر گئے ہیں تو کرسی ایکولٹی پڑی تھی اور دوپڑا کہا کہ اس کے گلے میں بہت اتنا بندھا ہوا تھا کہ ہم اس کو قول نہیں پا رہے تھے کینچی بھی نہیں چاہ رہی تھی چھوٹی کینچی سے انہوں نے کٹا ہے وہ بھی ادھر بھی پڑی تھی کچھ پلز بھی تھی جو اس پاس میں نیچے بکری ہوئی تھی تو اب پلیس آگئی ہے اس نے اپنی انکواری شروع کر دی ہے مزید اس پروشنی تب ڈل سکے گی جب ہمیں پوری پلیس کے طرف سے رپورٹ آئے گی اور پھر اس کے پیرنٹس آئیں اگر وہ پرمیشن دے رہے ہیں پوسٹ مارٹم کے آئے اور ملتان سے خبر شامل کریں گے جہاں پر اسپتالوں کے فضلے کو چھکانے لگانے والی جالی بھٹی پکڑی گئی ہے اور یہ بھٹی جو ہے اس فضلے سے جو ہے وہ دانہ تیار کرتی تھی پلاسٹک کا جس سے برتن شروع بنائے جاتے تھے اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے بلال نیازی سے بلال نیازی آگاہ کیجئے گا اس سلسلے میں کوئی کاروائی کی گئی ہے کسی کی گرفتاری ہوئی ہے جی بالکل میک میں مہلیات کی جانب سے ایک اہم کاروائی سامنے آئی اور اس سوالے سے ملتان کے علاقے سبحان پور میں یہ کاروائی عمل میں لائی گیا ہے جہاں پر ایک انسینیٹر کو سیل کیا گیا ہے اور اس سوالے سے بات کریں تو میک میں مہلیات کیوں کام کا یہ کہنا ہے کہ ملتان شہر کے دو سو پرائیویٹ ہسپتالوں سے میڈیکل ویس لیا جاتا تھا اور ان سے رکمی بصول کی جاتی تھی کہ آپ کا میڈیکل ویس ہم بالکل اس طریقے سے برند کر رہے ہیں لیکن جو اس میں سرجیکل آلات سے ان کو جلا دیا جاتا تھا جبکہ دیگر جو ویس ہوتا تھا جن میں سرج شامل تھی اس کے علاوہ ڈریپس شامل تھی اور دیگر مواد تھا ان کو ایک فیکٹری میں جو کہ پلاسٹک کی فیکٹری تھی وہاں پر بجوائی جاتا تھا اس کو پلاسٹک دانوے میں تبدیل کر کے اسے جو فیڈر ہیں اس کے علاوہ بوتلیں ہیں اور دیگر سمان سیار کرایا جاتا تھا جس پر میک میں مہلیات نے کاروائی کرتے ہوئے اس کو سیل کیا اور اس حوالے سے جو اس انسیلیٹر کے مالک ہیں ڈاکٹر مشتاق ان کے خلاف جو کیس ہے وہ انوارمنٹل ٹریبنل میں بھی بجوائی دیا گیا ہے میک میں مہلیات پہلے ہی ملتان نشتر ہسپٹل نظامیہ کو اس حوالے سے نوٹس جاری کر چکا ہے اور اب اس جو انسیلیٹر ملتان شہر کے سجانپور کے علاقے میں موجود تھا اس کو سیل کیا سہی بلال شکری آپ نے شکری آپ نے اپڈیٹ کیا راولپنڈی میں ڈینگی کا خطرہ برقرار گزشتہ چاویس گھنٹوں میں مزید بیاسی شہری ڈینگی بخار کا شکار ہو گئے ڈینگی آپ کو بتائیں کہ پوزیٹیو مریضوں کی اب تک تعداد جو ہے وہ پچیس سو باعث ہو گئی ہے جبکہ اسی پر بات کریں گے نمائندے عثمان جاوید سے عثمان جاوید آگاہ کیجئے گا جوڑا شہروں میں کیا صورتحال ہے ڈینگی راولپنڈی میں ڈینگی کے حملے جاری ہیں تک پچیس سو سے زائد مریض ہیں جن میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اور راولپنڈی میں ڈینگی کے سبب پانچ ہلاکتیں ہوئی ہیں جس میں سے چار ہلاکتیں ہولی فیملی اسپال میں ہوئی ہیں جبکہ ایک ہلاکت بے نظیر بھٹو اسپال میں ہوئی ہے اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کے ڈی ایچ کی اسپال میں اور ڈینگی کی وجہ سے ڈینگی کے حملوں کی وجہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کاؤنٹرز پر بیش متعدد لائنیں لگی ہوئی ہیں اور خواتین اور مردوں کی ایک بہت بڑی تعداد جہاں پر موجود ہے جو ڈینگی کی تشکیز کے لیے سرکاری اسپال ڈی ایچ کیو کا روح کیا ہوئے اگر ہم بات کریں راولپنڈی میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقے ہیں پوٹوہار ٹاؤن میں پوٹوہار ٹاؤن کے جس میں ائرپورٹ کوٹ جبی اور دیگر ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چون مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی ہے اگر ہم بات کریں راولپنڈی کینٹ کے تو راولپنڈی کینٹ میں چوبیس مریضوں میں ڈینگی کی تشکیز ہوئی ہے اور اس وقت اسپال جو ہیں وہ مکمل طور پر بھار چکے ہیں ہولی فیملی اسپال بین ازیر بھٹو اسپال اور ڈی ایچ کیو اسپال میں جو دیگر وارڈز تھی ان کو ڈینگی وارڈ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ رش دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار مریض ہیں متعدد مریض ہیں جو ڈینگی سے متاثر ہو چکے ہیں اور روہ سال پچی سو سے زائد ڈینگی کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے ہیں ٹھیک اسمان شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا قائبر پختنخواہ میں ڈینگی بے قابو ہو چکا ہے سرکاری حضرت شمار کے مطابق اب تک صوبے کے ڈیر ہزار سے زائد افراد ڈینگی وارس کی تصدیق ان میں ہو چکی ہے ڈینگی کے مریضوں میں صوبائی دار حکومت پشاور نمبر ون ہے حیبر پختنخواہ میں ڈینگی کے وارس جاری ہیں صوبے میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد ڈیر ہزار سے تجاوز کر گئی ڈینگی کے مریضوں میں صوبائی دار حکومت پشاور سر فہرست ہے جہاں یہ تعداد نو سو سے زائد ہو چکی ہے شیخ محمدی، پیخان بھٹا تل اور بڑ بیر کے افراد ڈینگی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں خیبر پختنخواہ کے دیگر علاقوں کا جائزہ لیا جائے تو مالکن ڈیویجن میں ڈینگی مریضوں کی تعداد تین سو تک پہنچ چکی ہے مردان ڈیویجن میں ڈینگی کے چون ہزارہ ڈیویجن میں ایک سو پچپن کحارٹ میں سینتس اور بنو میں اٹھارہ افراد میں ڈینگی وارس کی تزدیق ہو چکی ہے صوبے میں جہاں ڈینگی وارس تیزی سے پھیل رہا ہے وہیں پر محکمہ سہت قیبر پختنخواہ کی جانب سے اس کی روک تھام کے لیے اگڑامات نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں ادھر اسلام پا انتظامے کی طرف سے ڈینگی کے مریضوں کو سہولتیں دینے کے دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن حقیقت میں صورتحال بالکل الٹ ہے شہر کی سب سے بڑی علاج گاہ پیمز میں انتظامی کی طرف سے ڈینگی مریضوں سے نارباہ سلوک کیا گیا بات کریں گے وہاں پر موجود ہیں سبابا جی سبابا بتائے گا کیا صورتحال ہے انتظامات کیسے دیکھ رہی ہیں مریض خار ہو رہے ہیں اج بلکل اس وقت میں پیمز اسپطال کے باہر موجود ہوں اسلام آباد کا سب سے بڑا سرکار اسپطال جہاں پر ڈینگی کے مریضوں کی تعداد دن بر دن بڑھنے سے یہاں پر مختلف وارڈز میں آئیسولیشن وارڈز قائم کیے گئے ہیں جہاں پر ڈینگی کے مریضوں کو رکھا جا رہا ہے پچھلے کئی دن سے تین ہزار سے زائد مریضوں کو یہاں پر ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے ڈینگی کے حوالے سے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے تمام تر سہولیات بھی یہاں پر مریضوں کو مہیا کی جاری ہیں دوائیں مفت دی جاری ہیں ٹیسٹ بھی مفت کیے جارے ہیں لیکن اس وقت میرے ساتھ ایک شخص موجود ہے جن کی سولہ سالہ بیٹی پچھلے ایک ہفتے سے ڈینگی کے مرز میں مختلہ ہے مختلف ٹیسٹ ہونے کے باوجود اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے انہی کی زبانی سنیے کیا ہوا ہے کب سے آپ آئے ہیں ہمیں ایک ہفتہ ہو گیا یہاں پہ آتے ہوئے میری بیٹی کو ڈینگی ہے بارویں جماعت کی تعلیم بھی لے میں جماعت کو بولایا کہ ڈینگی کا سی پی کی ٹیسٹ ہوگا تو یہ رپورٹ بھی نہیں دی انہوں نے اور مجھے مارا بھی آئے رپورٹیں بھی بھاڑی ہیں اور غلط رپورٹ مجھے دی ہے اس کے بعد میں درشکیت کے لیے آؤں بولتے ہیں جس باپ کو جا کے بتاتے ہو بتاؤ نہ اس اسپدال میں کسی مریض کو دوائی دی جاتی ہے کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے عواموں کے لیے اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپدال میں پیمز میں دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں کہ ہم یہاں پر لوگوں کو داکل کر رہے ہیں آئیسیلیشن وارڈ میں یہاں پر داکل کر رہے ہیں لیکن میرے پاس اس وقت جس بچی کی رپورٹ موجود ہے اس میں سی پی سیریز پوزیٹیو لکھا ہوا آ رہا ہے یہ پرچیاں جو ہے اسپدال انتظامیہ کی جانب سے پھاڑی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر نہ کوئی بیڈ ہے نہ کوئی دوائیں ہیں نہ ہی کوئی ڈینگی کے حوالے سے انتظامات ہیں آپ کو جہاں پر جانا ہے آپ جائیں پیمز اسپتال میں مریضوں کے علاج نہیں ہوتا شکریہ شکریہ سب آپ نے آگا کیا صورتحال اسلام آواز میں کیا ہے اہدہ کراچی کی بات کرتے ہیں کراچی میں چوبیس گھنٹوں کے طرح 31 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے ستمبر کے سونہ روز میں 482 افراد متاثر ہوئے ہیں جبکہ روان سال سندھ بھر میں ڈینگی سے آٹھ امبات بھی ہو چکی ہیں بات کریں گے سمین نواز سے سمین بتائے گا کراچی اور سندھ میں صورتحال کیا ہے اور انتظامات کیسے ہیں جو بالکل دیکھئے ڈینگی سرویلین سیل کے جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور صرف ایک روز میں 31 افراد جو ہے وہ ڈینگی کا شکار ہوئے ہیں اگر ہم بات کر لیں روہ سال کی تو روہ سال میں 1998 افراد ڈینگی سے متاثر ہوئے ہیں صوبے کے جن میں سے صرف 1995 افراد جو ہیں وہ کراچی کے ہیں تو کراچی جو ہے وہ ڈینگی کا نشانہ بنا ہوا ہے اور یہاں پر چونکہ بلدی آزمہ کراچی کے جانب سے کوئی اسپری بھی نہیں کیا جا رہا کوئی مچھر مار مہم بھی نہیں چلائی جا رہی کسی قسم کی عدویات کا چھڑکاؤں نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے یہ مچھر جو ہے ان کے افضائشی نسل میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور کراچی کے شہری اس مچھر کا نشانہ بن رہے ہیں اور ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو کہ خاصا تشویشنات ہے ٹھیک ہے سمین بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا کراچی میں ڈینگی کے مزید چوالس مریض منظر ایام پر آ گئے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری گھروں کے اندر اور باہر پانی جمع نہ ہونے دیں مچھر مار سپری کو یقینی بنایا جائے مزید بات کریں گے عرفان عباسی سے عرفان عباسی آگاہ کیجئے گا ماہرین سہت نے مزید کیا کہا آج ہی بلکل کراچی شہر کے اندر ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اکیس سو سے تجابت کر گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں پر دوران مزید چوالیس افرات کے اندر ڈینگی وائرس کی تجابت ہوئی ہے محکمہ جو سہت ہے اس کی ڈینگی کانٹرل پروگرام کا کہنا ہے کس حوالے سے کراچی کے جو شہریم خود بھی احتیاط سے کام لیں کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے باہر جو پانی ہے اس کو جمع نہ ہونے دیں اور اگر پانی جمع ہوتا ہے تو اس کے اندر کم از کم جو مٹی کا تیل ہے اس کا ضرور چھرکاؤ کر دیا جائے تہاں محکمہ سہت سندھ کی ادایت کے مطابق تمام ہسپیٹل کے اندر ڈینگی باٹ قائم کر دیے گئے ہیں جہاں آنے والے مریضوں کو ہر ممکنہ طور پر جو تیمیل دادے وہ فرام کی جا رہی ہے تاہم صورتحال اس وقت جو ڈینگی کیے وہ کسی حد تک خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ڈینگی سربینس سیل کا کہنا ہے کہ تمام ہسپیٹل کے اندر ناصف کرس فرام کی گئی ہیں بلکہ جو نیٹے وہ بھی فرام کی گئی ہیں تاکہ جو شہری ہیں ان کو کسی حد تک ارفان شکریہ آپگیٹ کرنے کے لیے لاہور کا رکھ کریں گے جہاں پر ڈینگی کے مزید چار مریض سامنے آ گئے ہیں جن میں ایک ہی خاندان کے تین افراد بھی شامل ہیں بات کریں گے اسی پر اپنے نمائندے سے بھی لیکن آپ کو بتائیں کہ اس رتحال لاہور میں بھی آن پہنچی ہے ڈینگی کے وار جو ہیں وہ جاری ہیں اور مزید چار مریض سامنے آ گئے ہیں جن میں بتایا جا رہا ہے کہ تین افراد ایک ہی خاندان سے ہیں اور ان میں ڈینگی وارس کی تصدیق ہو چکی ہے مردان میں بھی ڈینگی بے کابو ہو چکا ہے سرکاری اداد و شمار کے مطابق اب تک ڈینگی سے چوون مریض متاثر ہو چکی ہیں حکومتی سطح پر ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ایک دامات نہیں کیا جا رہے بات کریں گے منظور حسین سے منظور حسین ڈینگی کے شکار افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے حکومت کیا کر رہی ہے سرکاری سطح پر آج بلکل خیبر پختنقہ کی دوسرے ازلاکی طرح مردان میں بھی ڈینگی بے کابو ہو گئی ہے اور اب تک سرکاری اداد و شمار کے مطابق چوون مریض ڈینگی کے یہاں پہ لائے گئے ہیں مختلف اسپتالوں میں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اداد و شمار ہے یہ بلکل اس کے مترادف ہے کیونکہ سینکو کی اتداد میں مریض سے متاثر ہو چکے ہیں اور سرکاری اسپتالوں کے ساتھ ساتھ وہ پرائیویٹ کلینس روح کر رہے ہیں اور وہاں پہ علاج کر رہے ہیں جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ ہمارا جانا ہوا وہاں پہ لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ یہاں پہ ابھی تک حکومتی سطح پر کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے ہیں تو ابھی تک کوئی سپریے یہاں پہ کیا گیا ہے اور نہ جو ہے کوئی ٹی میں یہاں پہ بجوائے گئے ہیں کہ تاکہ یہاں پہ جو ہے لوگوں کی مریضوں کی دکبال کرے اور یہاں پہ ان کا علاج کروائے شکریہ اپ ڈیٹ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے وزر سہت پنجاب یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ راولپنڈی اور فیصلہ بار دیویجن میں ڈینگی کی صورتحال تشویشناک ہے راولپنڈی میں ڈینگی وبائی شکر اختیار کر چکا ہے ٹی 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 نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں جی بالکل بدستور شہر کے اندر ڈینگی کے جو کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ایک طرف سسپیکٹڈ اور دوسری طرف کنفرم پیشنٹس بھی جو ہے وہ دن بدن ان کی کیسز میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہے ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ہم تھوڑا سا بتا دیں کہ جو کیسز ہیں ان پر قابو پانے کے لیے محکمہ سے جو ہے وہ کیا precautionary measures رکھتے آتا ہے دیکھیں important یہ چیز ہے کہ جہاں تک پنڈی کا تعلق ہے وہاں تو definitely epidemic ہو گئی ہے وجہ یہ ہے کہ ایک خاص علاقہ تھا جہاں جو کام ہونا چاہیے تھا لاوصائیڈل ایکٹیوٹی کا جیسے پورٹوانٹ ڈاؤنے وہاں نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے وبا پھیلی ہے وہاں لیکن وہاں ہم نے سارا بندبس کر رکھا ہے وہاں نہ صرف ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل جس کے اندر ہمارے دینوں ہاسپتال بنظیر ہاسپٹل اپنا district quarter ہاسپٹل اس وقت تقریباً وہاں چھے سو اور چالیس پیشنٹ جو ہیں چھے سو زائد پیشنٹ جو ہیں وہاں اس وقت داخل ہیں الحمدللہ ان میں سے ایک چھوٹا بہت چھوٹا نمبر ہے جو high dependency unit کے اندر ہے باقی آپ کو پتا ہر وہ مریض جو بخار کے ساتھ آتا ہے اس کو ہمیں suspect جو ہے وہ داخل کر لیتے ہیں اور جب وہ confirm ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد تو ابھی تک پنڈی کے علاقے کے اندر جو ہیں وہ تقریباً پندرہ سو cases جو ہیں وہ confirm cases نکلے ہیں جہاں تک تعلق ہے وہ سہولت کا ہسپتال میں وہ تو ہم نے اس کے علاوہ جو private hospitals جیسے فوجی فارمڈیشن ہے پھر ریڈ پریسن والوں نے بھی اپنا hospital ہمیں دیا اسی طریقے سے اور private hospital سے already commissioner صاحب جو ہیں وہ تیہ کر چکے ہیں کہ وہ کتنی کتنی beds ہمیں دیں گے اگر ہمیں مزید beds کی ابتدائی طور میں جب لاہور کے اندر cases سامنے آ رہے تھے تو وہ ملبہ ڈال دیا جاتا تھا کہ جی دیگر صوبوں سے جو ہے وہ patients آ رہے ہیں اس وجہ سے جو ہے وہ cases سامنے آ جاتے ہیں اب جو ہے وہ لاروہ آئے دن جو ہے وہ مختلف مقامات پر لاروہ موجود ہے اور جو confirm patients ہیں وہ بھی میرے خاند لاہور کا جہاں تک تعلق ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں جو آپ موسم دیکھ رہے ہیں اس مرتبہ تو expected تھا کہ ڈینگی سپائک ہوگی دو ہزار پندرہ میں بھی ہوئی یہ اگر آپ سارا ریکارڈ دیکھیں تو دو ہزار پندرہ کے اندر بھی ڈینگی سپائک ہوئی تھی اور تب بھی کچھ چار ہزار پیشنز جو تھے کنفرم تھے وہاں راولپنڈی کے علاقے کے اندر صرف اس مرتبہ سپائک اس لئے expected تھی کہ آپ موسم کا حال دیکھیں بارش زیادہ جب ہوگی اور اس طرح کا حفظ کا موسم ہوگا تو اس کے اندر مچھروں کا پلپنا جو ہے وہ تو it is but expected لاوصائیڈل ایکٹیوٹی ساری ہو رہی ہے important یہ چیز ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جب ایک ایریا کے اندر خدا نہ خاصتہ وبا پھیل جائے تو نیچولی مچھر جو ہے تو بائیس کلومیٹر اڑے گا تو پھر وہ ہمارے لئے پرابلم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وقت لاہور الحمدللہ اس وقت situation is under control جو بھی پیشنٹس آر ہیں جن کو suspected پیشنٹس ہیں اب ادھا گنگرہ مہسبتال میں ہمارے پر صرف دو کنفرنڈ کے سسائر مئی آن ورڈز راولپنڈی کے اندر بڑا مسئلہ ہے ہمارے لئے اور اسی طرح فیصلہ باد وغیرہ کے علاقے کے اندر یہ anticipated تھا کیونکہ جب وہ کہتا ہے کہ جی اس کی جو peripherی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر ختم لیکن ایک اہم میں میسج ضرور دینا چاہوں گی دیکھیں حکومت انشاءاللہ پوری کوشش کر رہی ہے ڈسٹ فری ہے suspected اگر کیس ہے تو وہ فون کریں ہم سہولت بھی دیں گے دوائیاں فری ہیں سب طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ مریضوں کے حالات بہتر ہو لیکن گھر والے اپنا احتیاط احتیاط ہے وہ تو استعمال کریں کہ پانی کا یہ کھٹھا نہ ہو اگر پانی کے پڑھا ریڈ ڈال دیجئے اس کی اوپر پھر سب سے امپورٹنڈ ہے کہ شام اور آپ کو پتہ دو ایسا وقت ہوتے ہیں ایک صبح ارلی ماننگ ڈسک اور ایک شام میں جب سورج خروب ہوتا ہے تب یہ مچھر سب سے زیادہ وار کرتے ہیں اس وقت کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو آپ اندر رکھیں بچے پوری بازو کے سویٹ پہنے اپنا وہ کپڑے پہنے اور پھر سب سے بڑی بات ہے موسکیٹو رپیلنٹ ہوتا ہے جلے بھی لکھنی بہار دروازے کے مچھر اندر نہ آسکے یہ تو حفاظی تدابیریں لوگوں کو خود اختیار کرنی پڑی بلکل آپ نے صبحی وزیر سید کی گفتگو سنی ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا تھا شکریہ آپ نے ہمیں آگا کے یہاں بر وقت ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے وزیراعظم مران خان نے سعودی ولی احید شہزادہ محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کیا آرام کو آئل ریفائنری پر حملے کی شدید مضمت کی عمران خان نے سعودی ولی احید کو مکمل حمایت کا یقین بھی دلایا کہا کہ حملے نے عالمی وعیشت اور سعودی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیا ہے پاکستان سعودی رب کے ساتھ کھڑا ہے وزیراعظم اسلامی جمہور پاکستان عمران خان نے جو ہے وہ سعودی ولی احید شہزادہ محمد بن سلمان کو فون کیا ہے آرام کو آئل ریفائنری پر حملے کی انہوں نے شدید الفاظ میں مضمت کی ہے دو روز پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا آئل تنصیبات پر حملہ کیا گیا تھا سعودی اور اس کے بعد جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان نے اظہار افسوس کے لیے فون کیا اور وزیراعظم پاکستان اس موقع پر سعودی ولی احید کو حمایت کا یقین دلایا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے مزید کہا کہ حملے نے عالمی معیشت اور سعودی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیا ہے لیکن پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے مقبوزہ وادی کی جو سچویشن ہے وہ ہم دکھا تو رہے ہیں ہم روز اس پر ڈسکرشن کرتے ہیں اپنے ہر بولیٹن میں ہم مقبوزہ وادی کو جو ہے وہ اہمیت کے طور پر اس کو اہمیت دیتے ہوئے اس کو بولیٹن کا حصہ بناتے ہیں مکمل طور پر اس پر چنگ تیار کیا جاتا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ مقبوزہ کشمی میں ہونے والے ظلم اور مظالم کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے ان کی پکار جو ہے ان کی آہو بکا سنے جبرکو ناظرین آج ڈیڑھ ماں ہونے کو ہے اور صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر اسپتال میں علاج نہیں ہو رہا سکول کالوجز بند ہیں دفاع ہیں دفاتر بند ہیں پکاروباری مراکس بند ہیں تمام جو زندگی ہے وہ بلکل جامد ہو چکی ہے اور یہ انتہائی پریشان کون صورتحال ہے دنیا اس پر بات پیدارے اس پر بات کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کرفیو اٹھایا نہیں گیا کرفیو جب تک نہیں اٹھایا جائے گا حقیقت دنیا کے سامنے اس طرح سے نہیں آسکے گی کرفیو اٹھایا جائے تاکہ کشمیر کی جو آواز ہے وہ دنیا دیکھے اور اب تو بھارتی سپریم کورٹ نے بھی گوئیسہ روز یہ ایک امات جاری کر دیئے تھے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ کرفیو فوائد فوائد اور پر اٹھایا جائے کشمیروں کی آواز دنیا دیکھے اور پھر وہاں پر ہو کیا رہا ہے پھر دنیا کو سمجھ آئے گی اور اس کے بعد ہی کشمیر کی آواز آلمی فہنچے گی اور پھر انصاف ملے گا ملکل انہوں غلاب نے بھی آزاد کو بھی اجازت دی ہے کہ آپ جا کے دورہ کریں اور اگر ضرورت پڑی تو ہم بھی جا کے دورہ کریں گے لیکن سچویشن ابو سر ہم نے دیکھی ہے جب اپوزیشن کے جو رہنوہ ہے راہل گاندھی جب وہ پہنچے مقبوض آبادی تو کیا ہوا وہ ہم نے روکنا چاہتے تھے سچ کو چھپانا چاہتے تھے وہ چاہتے نہیں تھے کہ دنیا سچ دیکھے راہل گاندھی اور وہاں پر جا کے سورتحال دیتے کہ بند سڑکیں وہاں پر کاروکاں مل جاتا اور وہ پھر وہ سورتحال دنیا دیکھ پاتی اور پھر سورتحال دیکھتی دنیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ دنیا دیکھے گی جلد دنیا دیکھے گی کیونکہ جو حقیقت ہے وہ چھپائی نہیں جا سکتی ہے پوری دنیا میں ہم آواز بلند کر رہے ہیں ہمارے رہنمائی بات کر رہے ہیں ہماری جو کوشش ہے وہ بھی یہی ہے کہ جہاں جہاں پر ہمیں فورم ملے ہم وہاں پر بات کریں اور اپنی آواز اپنا حق اور اپنا فرض جو ہے وہ نبھا کریں اور اسی فرض کو ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ وزیر قارجہ شامیمور قریشی نے گفتگو کی ہے ان کا کہنا ہے کہ سیاسی اختلاف بھلا کر پوری قوم مسئلہ کشمیر پر اس وقت متفق ہے سلامتی کانس میں جانے کے بعد مسئلہ کشمیر پھر سے زندہ ہو چکا ہے اس کا پواقف ہے طویل جدوجہد ہے جو کی جاری ہے اس جدوجہد نے ایک نیا موڑ لیا ہے پانچ اگست دوہزاد انیس ایک ایسا دن ہے جس میں بھارت نے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جس سے جو تحریک آزادی ہے اور حق کے خود ارادیت کی تحریک ہے اس میں ایک نیا موڑ میری نظر میں دکھائی دے رہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر ساری قوم متفق ہے سیاسی اختلافات کے باوجود اس نقطے پر آج بھی قوم متفق ہے بہت عرصے سے یہ مسئلہ بیک برنر پہ چلا گیا تھا اور اس پر بات نہیں ہو رہی تھی دنیا کی توجہ پٹ گئی تھی نئے مسائل سامنے آ گئے تھے نو گیارہ ہو گیا تھا اور ہندوستان نے بڑی چلاکی سے جو کشمیر کی جد جہد ہے جو حق کے خود ارادیت کی تحریک ہے اس کو دہشت گردی سے منصوب کر دیا سیکیورٹی کانسل سے رجوع کریں کیونکہ اس کے ایجنڈے پر یہ مسئلہ آج بھی موجود ہے سیکیورٹی کانسل نے چوون سالوں کے بعد چوون سالوں کے بعد اس مسئلے کو زیرے بحث لے کر آئے اس واقعے کے بعد اور اس یوئن سیکیورٹی کانسل میں جانے کے بعد یہ مسئلہ آج انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے اور یہ کشمیر کے لیے ایک بہت بڑا کشمیریوں کے لیے ایک حوصلہ سا قدر میں دنیا ہے یوئنٹی نیشنز کا جنرل اسٹمبری کا اجلاس ہونے جا رہا ہے ستائیس سزمبر کو جس میں وزیراعظم امیران خان جو ہیں وہ خطاب کریں گے پولی دنیا کو بتائیں گے اور شرعی مضمت کریں گے وہ بھارت کی اور بتائیں گے کہ کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے پیلٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے اور تشدد کیا جا رہا ہے وہاں پر نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور بربریت کی ایک مثال قائم کی جا رہی ہے جمعہ کشمیر میں جو کہ دنیا دیکھے گی اور اس کو بتایا جائے گا وزیراعظم امیران خان کی زبانی یوئنٹ کے اجلاس میں بلکل اور اسی بات کا انتظار ہے کیونکہ تب تک ہمیں احتجاج جاری رکھنا ہے جب تک ہمارے ریپرزنٹیٹیوز یوئر اسمبلی میں موجود نہیں ہوتے اور وہاں پر کشمیر کی رودات نہیں سناتے کشمیر کی رودات میں بھی بتا رہی ہوں ابوزر بھی بتا رہے ہیں لیکن کشمیری جو ہیں وہ اپنی زبانی تمام در کہانی بتا رہی ہیں مقبوزہ کشمیر کے صرف ایک حصے میں بھارتی فوج کے تشدد کا نشانہ درجلوں افراد میں سے ایک عابد خان ہے جس نے خبر ایجنسی کو اپنی رودات سنائی جس کے دوران ان کے ہاتھ کام پر رہے تھے سوچیے ناظرین کے کسی ایک شخص پر جب اتنا ظلم ہوا ہو اور وہ اپنی رودات سنا رہا ہو وزیرا شپیہ کے گاؤں ہیرپور سے تعلق رکھنے والے چھبیس سالہ عابد خان نے کہا کہ بھارتی فوج نے انہیں چودہ اگست کو بھائی کے ساتھ گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالا اور پھر آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس کے بعد بھارتی فوج نے جو ہے ظلم اور جبر کیا ان کے جسم پر جو نشانات موجود ہیں ان کی آنکھوں میں جو خوف ہے وہ اس بات کی کھلی جو ہے وہ تصویر ہے بھارتی فوج نے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو بجلی کے جھٹکے لگائے اور میں نے انہیں در سے چلاتے ہوئے سنا انہوں نے کہا کہ چھوگام آرمی کیم کے قریب بھارتی فوجوں نے سلاقوں سے تشدد کا نشانہ بنایا تو انتائی افسوسناک یہ صورتحال ہے جس کی دنیا جو ہے دیکھ رہی ہے اور رودات جو ہے سنائی گئی ایک کشمینی نوجوان کی جانب سے کشمین میں بھارتی مزارم کی گونج یورپی پارلیمنٹ میں بھی سنائی دینے لگی ہے پوری دنیا بات کر رہی ہے یورپی پارلیمنٹ میں مقبوضہ کشمین کی صورتحال پر پیش کی گئی قرارداد پر آج بحث ہونے جا رہی ہے تو آج وہ دن آن پہنچا ہے قرارداد پر بحث کا آغاز گیورپین کمیشن کی خارجہ امور کی صبرہ فیڈریکا مورگینی جو ہیں وہ کریں گی اور مقبوضہ کشپیر میں بھارتی مظالم پابندیوں اور انسانی حقوق کی خلاف فرزیوں کے خلاف قرارداد دو ستمبر کو پیش کی گئی تھی جس پر آج جو ہے وہ بحث کا آغاز ہوگا تو یہ ایک خوشائند بات ہے کیونکہ مقبوضہ کشمیر جس پر تمام تر عالمی سطح پر آنکھیں بند کر لی زبانوں کو تالے لگ چکے تھے کانوں کو پردے تھے آج اس پر بحث ہونے جا رہی ہے یورپین پارلیمنٹ میں اور دو ستمبر کو یہ قرارداد پیش کی گئی تھی اور امریکہ میں دیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار کمارا حارس بیٹو ووورک نے مقبوضہ کشمیر کی اب بحال پر گہلی تشویش کا اظہار کیا ہے جب اکھل ٹیکسس میں مقیم پارکسین ایجاد امریکی تاجر اور دیموکریٹک پارٹی کے رکن تاہر جابید اور ان کے ساتھ ہی نومان حسن کے ساتھ مراکات میں بیٹو نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو آگے آنا چاہیے اور جنوبی ایشیا میں امن اور استحقام یقینیں بنانے کے لیے اپنی کوششیں کرنی چاہیے اس موقع پر کمالا حارس نے کہا کہ ہم کشمیروں کو باور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں تنہا نہیں ہیں یوپین پارلیمنٹ بات کرے گی امریکی کانگریس پر بات کریں گے اور امریکی کانگریس کی رکن الہان عمر مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگہ کرنے کے لیے بھی سرگرم ہے جی بالکل الہان عمر نے ساتھ ارہاکینی کانگریس کے دستخط کرا کر خط بھارتی حکومت کو بھیج دیا ہے خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں پابندیاں فالی طور پر ختم کی جائیں اور انسانی حقوق کے حوالے سے ایک آزاد کمیشن تشکیل دیا جائے الہان عمر نے اپنے تازہ ترین ٹویٹ میں لکھا ہے کہ چالس روز سے زیادہ کارسہ گزر چکا ہے مگر بھارت نے مقبوضہ جمہو کشمیر میں مواصلاتی نظام اب تک بحال نہیں کیا مقبوضہ وادی کا دورہ کرنے والی بھارتی ویلفر پارٹی نے موضی سرکار کے مظالم سے پردہ اٹھا دیا ہے بھارتی ویلفر پارٹی کے دجوانوں نے فریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تین تالیس روز سے کرفیوڈ نافذ ہے اور آج چواریس ماہ روز ہے بھارتی میں غزائی بہران شدید ہو گیا ہے چیمین نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال نے نیب خیبر پخصنخواہ کا دورہ کیا اس موقع پر چیمین نیب کا کہنا ہے کہ میگا کرپشن کے وائٹ کالر مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا اولین ترجی ہے نیب نے گزشتہ بائیس ماہ میں اکتر ارب روپے کی لوٹی ہوئی رقم ریکیور کر کے قومی خزانے میں جمع کروایا انہوں نے کہا کہ نیب خیبر پخصنخواہ نے جالی ہاؤزنگ سورائیٹی سے لوٹی ہوئی رقم برامت کر کے عوام کو واپس کی ہیں تو انہوں نے کہا اکتر ارب روپے قومی خزانے میں نیب نے جمع کروائی ہیں اور لوٹی ہوئی رقم جو ہے اس کو واپس کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور انہوں نے کہا خیبر پخصنخواہ کا دورہ کرتے ہوئے کہ میگا کرپشن کے وائٹ کالر مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہماری ترجی ہے نیب نے گزشتہ بائیس ماہ میں اکتر ارب روپے کی لوٹی ہوئی رقم ریکیور کر کے قومی خزانے میں جمع کروای ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب خیبر پخصنخواہ نے جالی ہاؤسنگ سوسائیٹیز سے ڈوٹی ہوئی رقم برامت کر کے عوام کو واپس کی ہے تو جالی ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے نام پر جو جھانسہ عوام کو دیا گیا تھا نیب نے اس میں بھی کلینی کردار ادا کیا ہے